ماشاءاللہ سے آج ہم نے اپنا اہم مکعی کے پھولے پھولی ہوئی مکعی اور یہ بہت ہی مزیدار بنے ہیں یہ بچے بڑے ہی شوق سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنے مزید سے کھا رہے ہیں بچوں کے لیے اس لیے بھی اچھے ہیں کیونکہ بزار سے جو ہم خریدتے ہیں بچوں کے لیے پاپڑیاں پھولے وغیرہ تو ان میں بہت زیادہ تیز مسائلہ ہوتے ہیں تو وہ بچوں کے لیے اچھے نہیں ہوتے اور یہ بنانا بہت ہی ایزی ہے بڑا ہی آسان ہے بنانا آئیے آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں یہ بنانا کتنا آسان ہے صرف اس کے لیے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ اس میں جو مکعی استعمال ہوتی ہے وہ یہ مکعی نہیں ہے وہ آم مکعی جو ہوتی ہے وہ پھولتی نہیں ہے یہ جب بھی آپ دکان سے کہیں سے مکعی خریدیں تو آپ یہ بول کے خریدیں بتائیں ان کو کہ ہمیں وہ والی مکعی چاہیے جس کے جو پھولتی ہے جس کے پھولے بنا جاتے ہیں اس چیز کا ضرور خیار رکھنا ہے کہ دکاندار کو یہ بتا دینا ہے کہ ہمیں وہ والی مکعی چاہیے جو پھولتی ہے تو اس طرح کے مدیدار سے پھولے آپ بھی تیار کریں اور بچوں کے لیے بہت مدیدار ہیں پھولے آپ کو دیکھا دیکھا Running پھولے آپ کو دیکھا Bijinha اس پھولے آپ لیا ہے موسیقی 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 یلو 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 کھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے مکہی شامل کریں گے دو چمل ڈالیں ہم نے مکہی کے اور اب اس میں جائے گا تھوڑا سا آئل تھوڑا سا نمک بھی اس میں جائے گا اور اب یہ بننے شروع ہو گئے ہیں اب اس کے اوپر ہم ڈک نہ دیں گے تاکہ یہ باہر نہ آئے تاکہ چھڈک موسیقی موسیقی مکہی کو شامل کر لیا تھوڑا سوائل ساتھ نمک تھوڑا تھا اور اب اس کے اوپر ہم نے ڈک نہ رکھ لینا ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ اس کے پھلے بننے شروع ہو گیا تب ہی کیونکہ یہ باہر نہ جائیں اس لئے اس کے اوپر ڈک کن رکھیں گے بڑا سا حالہ دیں گے